اسلام علیکم تو آج ہم کر رہے ہیں میٹ نائن کی ایکسرسائز 5.1 کا کوسن نمبر 3 کا فورت پارٹ جو کی ہے فیکٹرائز فورت پارٹ میں ٹوٹل 3 ٹرمز دیا ہوئے ہیں ہم نے اس کو فیکٹرائز کرنا ہے چھوٹے چھوٹے فیکٹرز میں چھوٹی چھوٹی بریکٹز میں تبدیل کرنا ہے تو اب ہم چلتے ہیں سولوشن کی طرف دیکھیں یہ ہمارا کوسن لکھا ہوئے اس میں ہم نے دیکھا کہ 3 ایسی ویلیو ہے جو تینوں ٹرم میں کومن آ رہی ہے اگر ہم 3 کو کومن لے لیں ہمیں پتہ ہے 3 فورز آر ٹویل ہوتا ہے تو 3 کومن آ گیا تو اندر 4 ایکس سکیئر آ جائے گا پھر یہ مائنس 36 ایکس ہے تو اس میں سے بھی 3 چلا گیا تو کیا آ جائے گا مائنس 12 ایکس آ جائے گا ہمیں پتہ ہے 3 فورز آر ٹویلیو سکس ہوتا ہے پھر پلس ٹویلیو سکس ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ 3 فورز آر ٹویلیو سکس ہوتا ہے تو اگر 3 کومن چلا گیا تو باقی نائن بچ گیا تو یہ 3 ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا 4 ایکس سکیئر کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 ایکس کا ہول کا سکیئر دیکھیں پھر ہے مائنس 12 ایکس اس کو ہم لکھ سکتے ہیں مائنس 2 انٹو 2 ایکس انٹو 3 یہ کا ہم کیوں کر رہے ہیں ہم فارمولہ بنا رہے ہیں a سکیئر مائنس 2 a b پلس b سکیئر والا تو پلس نائن ہے پلس نائن کو ہم لکھ سکتے ہیں پلس 3 کا ہول کا سکیئر ہمیں پتہ ہے 3 ملٹیپلائی بیٹ 3 9 ہوتا ہے تو 3 کا سکیئر لکھا ہو یا نہ لکھا ہو یا ہو دونوں باتیں سیم ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ سارا کام ہم نے فارمولہ بنانے کے لیے کیا ہے تو ہماری شکل ایسی بن گئی ہے کہ ہم فارمولہ اب اپلائے کر سکتے ہیں جب بھی فارمولہ ہم نے اپلائے کرنا ہوتا ہے تو 3 الٹے ڈاٹ لگانا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ because we don't add a سکیئر مائنس 2 a b پلس b سکیئر دیکھیں یہاں پہ a جو ہے وہ 2x ہے اور b جو ہے وہ 3 ہے اب اس کو اور اس کو دیکھیں دونوں شکلیں سیم ہیں تو اگر یہ والی شکل ہو تو فارمولہ ہے کہ یہ کس کے بڑا بڑ ہوتا ہے یہ بڑا بڑ ہوتا ہے a مائنس b کے ہول کا سکیئر سے تو اس کا مطلب ہے اگر یہ دونوں شکلیں سیم ہو تو اس کو ہم اس شکل میں کنوارٹ کر سکتے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ a کیا ہے b کیا ہے تو ہم جسٹ اس میں a مائنس b کے سکیئر میں پھوٹ کریں گے یعنی کہ یہ 3 تو ویسے کا ویسے ہی آ گیا تو a مائنس b کا ہول سکیئر ہے a ہمارے پاس 2x ہے پھر بیج میں مائنس ہے تو مائنس پھر b ہے جو کہ ہمارے پاس 3 ہے اس کا سکیئر آ جائے گا یہ جواب بھی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو مزید سمپلی فائی کرو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو یعنی کہ 3 2x minus 3 and 2x minus 3 دیکھیں جب x کے اوپر سکیئر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ x دو بار لکھا ہوئے ہیں ہم x کو دو بار لکھ لیتے ہیں تو 2x minus 3 کا ہول کا سکیئر ہے تو اس کو بھی ہم دو بار لکھ سکتے ہیں اب یہ کیا ہے یہ ہمارا آنسر ہے تھارڈ کے فورتھ پارٹ کا یہ ہم نے فیکٹرائز کر لیا ہے دیکھیں یہ ایک فیکٹر یہ دوسرا فیکٹر یہ تیسرا فیکٹر ہے اس پارٹ میں ٹوٹل 3 ٹائمز دی ہوئے تھے ہم نے تین فیکٹرز میں تبدیل کر دیا ہے تین بریکٹس میں تبدیل کر دیا ہے تو 3 ایسے لکھا ہو ہو یا بریکٹ میں لکھا ہو ہو دونوں باتیں سیم ہیں تو یہ تین بریکٹس بن گئی ہیں